بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم منانے جا رہے ہیں بہت مزے کی بلکل بزار جیسی پیزا سوس جس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے چارٹ میں نے لیا ہے یہ تماتر لیا ہے دو بڑے سائز کے دو میٹیم سائز کے جس کو میں اچھے سے بائل کر لوں گی دیکھیں تماتر جو ہیں وہ بائل ہو چکے ہیں بائل ہونے کے بعد ہم اس کے چھلکے اتار لیں گے اس کو پیل آف کریں گے دیکھیں دھیان سے گھرم ہے چھلکے اتارنے کے بعد ہم اس کے نائف سے پیسز کریں گے اور ایک پلینڈر جگ لیں گے جس کے ہم میں ہم یہ تماتر جو ہم نے بائل کیا ہے ہم وہ ڈالیں گے اور ایک ہری میچ اس میں کٹ کریں گے ہم کٹ کے اور اس کو ایک منٹ کے لئے اچھے سے بلینڈ کریں گے دیکھیں بلکل پیسٹ ہے بن گیا ہے ایک پین لیا ہے میں نے یہاں پہ اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون آئل دو جوے لیا ہے میں نے لیسن کی جن کو میں نے بھاریک چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہلکا سا گولڈن برون کریں گے لیسن کو گولڈن برون ہونے کے بعد تماتو کو جو نے پیوری بنائی ہے وہ ہم اس پر ایڈ کر دیں گے ایک سو دو میند پکانے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے مسالیں ہاف تیسپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک ہاف تیسپون کالے میچ کا پاوڈر ہاف تیسپون کٹی لاز میچ اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ایک سو ایڈ پوٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں آریگانو اور اور تیسپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون چماٹو پیسٹ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کی لیشتی سے پکائیں گے ساوس مالی تھوڑے سی تھک ہو جائے ساوس بلکور ریڈی ہے اگر آپ کو تھوڑے سپائسی چاہیے تو ریڈ چلی پاوڈر میں ون ٹی سپون ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارا پیزا ساوس بلکور ریڈی ہے آپ اس کو کسی کنٹینر میں ڈال کے ایک ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں بہت مزے کا آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے آئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ریسیپی ٹائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹس ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد دیکھیں گا انشاءاللہ نیکھ ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ